مومبے کی ٹیم اور راجستان کی ٹیم کو اسی کے گھر میں کچلنے کا مادہ رکھتے ہیں تو دوستو آخرکار مومبے کی ٹیم کے پروے کپتان دوہیس سرما نے راجستان کی ٹیم کو اسی کے گھر میں ہارانے کے لیے مومبے کی ٹیم میں کونکون سے بڑے بدلاؤں کی ہیں اور کونکون سے وہ کھلاڑی جن کی واپسی ہونے سے مومبے کی ٹیم راجستان کے خلاب اس مہا مقابل میں کافی زیادہ مضبوط اور کھنکار ہو چکی ہے جس کو دیکھ کر راجستان کے راجزوارڈوں کو اس مہا مقابلے کی شروعات ہونے سے پہلے مومبے کی ٹیم کی ہاتھوں ہار کا ڈر ستانے لگا ہے اور کیا رہنے والی راجستان کے خلاب اس مہا مقابلے میں مومبے کی فائنل پلنگ لیون بتائیں گے آپ کو پوری خبر آج کے اس ویڈیو میں اس لئے دوستو آج کے اس ویڈیو کو انتے تک ضرور دیکھے گا کیونکہ دوستو آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لئے کافی زیادہ انٹریسٹنگ ہونے والا ہے تو آئیے دوستو آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن دوستو اس سے پہلے اگر آپ بھی روحیت سرما کو مومبے کی ٹیم کی سان مانتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیچے گا دوستو سب سے پہلے آپ کو بتا دے کہ مومبے اور راجستان کے بیچ یہ مہا مقابلہ بائی سپریل یعنی کہ آج سام سات بجے سے جیپور کے سوائیمان سنگھ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا آپ کو بتا دے دونوں ہی ٹیموں کے بیچ یہ مہا مقابلہ کافی زیادہ رومانچک ہونے والا ہے کیونکہ دوستو جہاں ایک اور مومبے کی ٹیم جو لگا دار تین مقابلے گوانے کے بعد واپسی کرنے کی پوری کوشس کر رہی ہے تو وہیں دوسری اور راجستان کی ٹیم ہے جو ابھی تک اس سیزن میں بڑی سے بڑی ٹیم کو پٹھنی دے چکی ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دے مومبے کی ٹیم ایک بار پھر اپنی فرم میں واپس دوڑ چکی ہے جیہاں دوستو آپ کو بتا دے سوراتی تینوں سے مقابلوں کو گوانے کے بعد سب کو لگا کہ مومبے کی ٹیم واپسی نہیں کر پائے گی لیکن دوستو مومبے کی ٹیم نے پلٹ وار کرتے ہوئے بینگلور اور دلی جیسی مضبوط ٹیموں کو ہرا کر یہ بتا دیا کہ ان میں ابھی جان باقی ہے اور دوستو پسیلے مقابلے میں پنزاب جیسی مضبوط ٹیم کو ہرا کر مومبے کی ٹیم پونچ ٹیبل کے ساتھویں ساند پر پہنچ چکی ہے جیہاں دوستو اپنے پسیلے مقابلے میں مومبے کی ٹیم نے پنزاب کی ٹیم کو بھی اس رنوں سے مات دے کر گجرات اور دلی جیسی مضبوط ٹیموں کو پچھاڑ کر پونچ ٹیبل کے ساتھویں پائیدان پر کبزہ جام آ چکی ہے اور پلے اوف میں پہنچنے کی امیدیں مومبے کی ٹیم کی ابھی باقی ہے کیونکہ دوستو مومبے کی ٹیم کو پلے اوف میں کوالیفائی کرنے کے لیے اپنے باقی بچے سات مقابلوں میں سے پانس مقابلوں میں جیت حاصل کرنی ہوگی حالانکہ یہ مومبے کی لیے آسان نہیں ہوگا کیونکہ دوستو مومبے کی ٹیم کو اپنے سات مقابلوں میں سے چار مقابلے مومبے سے بھار کھیلنے ہوگے تو وہیں اگلا مقابلہ راجستان کے خلاب راجستان کے گھر میں کھلنا ہوگا اور راجستان کی ٹیم کو پارپانا مومبے کی ٹیم کے لئے آسان نہیں ہوگا کیونکہ دوستو جب پچھلی بار یہ دونوں ہی ٹیم میں وان کھیڑے کے میدان پر آمنی سامنی ہوئی تھی تب راجستان کی ٹیم نے مومبے کی ٹیم کو اسی کے گھر میں بوری طرح سے کچل کر رکھ دیا تھا ایسے میں دوستو اگر مومبے کی ٹیم کو پلی اوف میں کوالیفائی کرنا ہے تو پھر آج کسی بھی قیمت پر راجستان کی ٹیم کو ہرانا ہوگا جس کو دہان میں رکھ کر راجستان نے مومبے کی ٹیم میں کافی بڑے بدلاؤ کرتے ہیں مومبے کی کھنکار پلینگ لیون کا اعلان کر دیا ہے تو آئیے دوستو اب جانتے ہیں کہ راجستان کی ٹیم کو اسی کے گھر میں مات دینے کے لئے راجستان نے مومبے کی اورش کو ان کو ان سے کھلاڑیوں کھننے کا موقع دیا اور کسی دکھایا باہر کا راستہ دوستو اگر سب سے پہلے مومبے کی اوفننگ جوڑی کی بات کرے تو آپ کو بتا دے راجستان کے خلاب اس ماہ مقابلے میں مومبے کی اوفننگ جوڑی میں کوئی بھی بدلاؤں دیکھنے کو نہیں ملے گا یعنی کہ مومبے کی اوش ایک بار پھر روحیس سرما کے ساتھ حسان کسنی پاری کے سروعات کرتے ہیں نظر آئیں گے کیونکہ دوستو مومبے کے دون ہوئے اوفننگ بلے باز اوفننگ بیٹل میں آ کر کافی تفاہنے انداز میں بلے بازی کرنے کے لئے جانے جاتے ہیں اور کسی بھی ٹیم کی گیند بازوں کی پیٹائی کرنے کا مادہ رکھتے ہیں جہاں دوستو اگر سب سے پہلے بات کرے روحیس سرما کی تو آپ کو بتا دے روحیس سرما مومبے کی ٹیم کے سب سے اہم کھلاڑی ہے جو مومبے کی اوفننگ بیٹل میں آ کر مومبے کی ٹیم کو ایک شاندہ سروعہ دلانے کا کاری یہ بڑے ہی شاندہ انداز میں کھرتے ہیں جہاں دوستو روحیس سرما یہ ایسے بلے باز ہے جو کسی بھی سمی مقابلے کا روپ پلٹنے کا مادہ رکھتے ہیں اور اس سمیے روحیس سرما کافی کمال کی فور میں چل رہے ہیں اور پنجاب کے خلاب اسلے مقابلے میں روحیس سرما نے 25 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 36 رنوں کی کافی تفانی پاری کھیلی تھی اور روحیس سرما کی اس پاری میں دو چوکے دو اہیں تین شاندہ چھکے سامل تھے تو وہی چننے کے خلاب بھی روحیس سرما کے بلے نے جب کر دھار دلائی تھی جہاں دوستو آپ کو بتا دے چننے کے خلاب بھی روحیس سرما نے 63 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے گیارہ چوکے اور پانچ اکاس نومی چھککوں کی مدد سے ایک سو پانچ سنوں کی کافی تابڑ توڑ پاری کھیلی تھی ایسے میں دوستو روحی سرما اپنے ٹیم کو اپننگ بیٹل میں ایک دیس راہ سروعہ دلارہے ہیں ایسے میں دوستو راجستان کے خلاف بھی روحی سرما کچھ اس انداز میں بلے باجی کرتے ہیں ممبئی کے ٹیم کو ایک شاندہ سروعہ دلانا چاہیں گے وہیں دوستو اگر بات کرے دوسری اپنر بلے باج ایسان کیسن کی تو آپ کو عدد ایسان کیسن بھی اپنی بیٹل میں آ کر کافی آ کر مکنداز میں بلے باجی کرتے ہیں وہ روح سرما کا بھرپور شاتنی بھاتے ہیں حالانکہ دوستو پسلے کچھ مقابلوں سے ایسان کیسن کا بلہ پوری طرح سے کھاموس رہا ہے یہاں دوستو اگر بینگلور کے خلاف کھیلے گئے مقابلے کو چھوڑ دیا جائے تو باقی بچے سبھی مقابلوں میں ایسان کیسن اپنے بلے سے کچھ خاص کمال کرنی پائے ہیں یہاں دوستو دھاچنے کے خلاف پندرہ تو ہمیں پنجاب کے خلاف ایسان کیسن مطرہ اٹھ رنوں کی پاری کھیل کر چلتے بنے تھے حالانکہ دوستو ایسان کیسن ایک بے دی تفانی بلے باس ہے اور جس دن ایسان کیسن کا بلہ چلتا تو پھر انہیں روکنا کسی بھی ٹیم کے گیند بازوں کے لئے ایسان نہیں ہوتا جس کو دھیان میں رکھ کر انہیں راجستان کے خلاف ایک بار فکر کھیلنے کا موقع ملائے ایسے میں دوستو راجستان کے خلاف ایسان کیسن کو ایک تفانی پاری کھیل کر دکھانی ہوگی ایسے میں دوستو اب یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ راجستان کے خلاف ایسان کیسن کس انداز پر بلے بازی کرتے ہیں وہیں دوستو ان دون ہوئی بلے بازوں کے علاوہ نمبر تین پر سوریہ کماریادوں کو بلے بازی کرنے کا موقع ملائے دوستو آپ کو بتا دے جب سے سوریہ کماریادوں کی واپسی مومبے کی ٹیم میں ہوئی ہے تب سے سوریہ کماریادوں والے کے لئے میں نظر آئے ہیں جس دوستو آپ کو بتا دے اس سال سوریہ کماریادوں کو مومبے کی گوشش کو چار مقابلوں میں کھیننے کا موقع ملائے اور سار مقابلوں میں بلے بازی کرتے ہوئے سوری کماریادو قریب قریب 33 کی ایورنس 130 رن ٹھوک چکے ہیں حالانکہ چننے کے اقلاب سوری کماریادو بینہ کھاتا کھولے ہی چلتے بنے تھے لیکن دوستو پنزاب کے اقلاب سوری کماریادو نے کمال کی بلے بازی کا نظرہ پیش کیا تھا جیہاں دوستو آپ کو اتتے پنزاب کے اقلاب سوری کماریادو نے ماتر تریپن گندو کا سامنا کیا تھا وہ تریپن گندو کا سامنا کرتے ہوئے سوری کماریادو نے سات چوکے اور تین شاندہ چکوں کے مجھے سیٹھند ترنوں کی کافی شاندر پاری کھیلی تھی ایسے میں دوستو رازستان کے قلاب بھی سوری کماریادو ایک تفانی پاری کھیل کر ممبئی کو جید دلانے کی پوری کوشش کریں گے جبکہ دوستو سوری کماریادو کے علاوہ نمبر چار پر ایک بار پھر سے تیلک ورما کوئی بلے بازی کرنے کا موقع ملائے جبکہ دوستو تیلک ورما بھی ایک سمیں کافی کمال کی فور میں چل رہے ہیں حالانکہ دوستو پسلے دو مقابلوں سے تیلک ورما کا بلہ خاموس رہا ہے اور وہ اپنے بلے سے کچھ خاص کمال کرنی پائے ہیں لیکن دوستو پنزاب کے خلاب تیلک ورما کے بلے سے ایک تفانی پاری دیکھنے کو ملی تھی جبکہ دوستو آپ کو بددے پنزاب کے خلاب تیلک ورما نے مطر 18 گندو کا سامنا کرتے ہوئے دو چوکے اور دو چھکوں کے مدد سے 34 سنوں کے ایک تفانی پاری کھیلی تھی ایسے میں دوستو راجستان کے خلاب بھی تیلک ورما ممبے کی اوشی نمبر چار پر آکر ایک تفانی پاری کھیل سکتے ہیں کیونکہ دوستو تیلک ورما ایک بے دیش شاندر بلے بھات ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اور تیلک ورما نے ممبے کی اوشی کھیلتے ہوئے کئی اہم پاریاں کھیلیے اور ایک ایلے دم پر ممبے کی ٹیم کو کئی بار بھی جیہ بنایا ہے ایسے میں دوستو راجستان کے خلاب بھی ہمیں تیلک ورما کے بلے شک تو فانی پاری دیکھنے کو مل سکتی ہے جبکہ دوستو تیلک ورما کے علاوہ نمبر پانس پر کپتان ہاردک پانڈیا کھیلتے ہیں انجھ رائیں گے دوستو آپ کو ادھا دے ہاردک پانڈیا ایک بے دیش شاندر اولڈ راؤنڈر کھیلی ہے جو اپنی گیند اور بیٹ سے دھمال مچانے کے لیے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں جو کسی بھی زمیں مقابلے کا روپ پلٹنے کا دم رکھتے ہیں لیکن دوستو ہاردک پانڈیا جس طرح کے کھیل دکھانے میں ہاردک پانڈیا ابھی تک پوری طرح سے ناکام رہے ہیں کیونکہ دوستو ہاردک پانڈیا اس سال ابھی تک مومبے کی اور شئے کچھ سات مقابلے کھیل چکے ہیں وہ سات مقابلوں میں بللے باجی کرتے ہوئے ہاردک پانڈیا ماتر ایک سو چالیس رن بنانے میں کامیہ ہو پائے ہیں اس دوران ان کا ادھکتم سکور گون چالیس رہا ہے جبکہ دوستو گیند باجی کرتے ہوئے وہ کافی مہنگے سابط ہوئے ہیں جینا دوستو آپ کو اتا دے اس سال ہاردک پانڈیا ابھی تک سات مقابلوں میں پندر آور ڈال چکے ہیں اور پندرہ اوڑوں کی گیند باجی کرتے ہوئے ہاردک پانڈیا ایک سو پینسے ٹرن کھرچ کر چکے ہیں اور کیونچ سار وگٹ لینے میں کامیہ ہو پائی ہیں یعنی اس سال ہاردک پانڈیا ہار ایک مقابلے میں کافی بری طرح سے فروپ سابط ہوئے ہیں ایسے میں دوستو راجستان کے قلاب مومبے کے ساتھ ایفینس کو ہاردک پانڈیا سے شاندر گیند باجی اور بلے باجی کے امید ہوگی جبکہ دوستو ہاردک پانڈیا کے علاوہ نمبر چھے پر ٹیم ڈیوڑ کو کھننے کا موقع ملہ ہے وہ دوستو ٹیم ڈیوڑ بھی کافی شاندر بلے باجی ہے جو مومبے کی یوش یا انتیم کے اوروں میں آ کر کافی آکرمک انداز میں بلے باجی کرنے کے لئے جانے جاتے ہیں حالانکہ دوستو اس سار ٹیم ڈیوڑ اپنے بلے سے کچھ خاص کمال کرنی پائے ہیں جیہاں دوستو آپ کو بتا دے اس سار ٹیم ڈیوڑ نے ابھی تک مومبے کی اور سے کچھ چھے مقابلے کھیلے ہیں اور دوستو چھے مقابلوں میں بلے باجی کرتے ہوئے ٹیم ڈیوڑ مطر 128 سن بنانے میں کامیاب ہو پائے ہیں اور پنزاب کے خلاب بھی پچھلے مقابلے میں ٹیم ڈیوڑ کا بلہ شانت رہا تھا جیہاں دوستو آپ کو بتا دے پنزاب کے خلاب ٹیم ڈیوڑ مطر 14 رہاں کی پاری کھیل کر چلتے بنے تھے لیکن دوستو ٹیم ڈیوڑ کافی سپوٹک بلے باز ہے جونی چلے کرمیاکھر کافی تکھانی آداز میں بلے باز ہی کر سکتے ہیں جس کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہیں ایک بار پھر سے راجستان کی اور سے کھیننے کا موقع ملہ ہے ایسے میں دوستو راجستان کے خلاب ٹیم ڈیوڑ مومبے کی اوشن بچھے پر آ کر ایک شاندر پاری کھیننا چاہیں گے اور مومبے کو ویجے بنانے میں اپنا اہم یوگ دن دینا چاہیں گے جبکہ دوستو نمبر شات پر جو فرارسر کھیلتے انہوں نے جرائیں گے کیونکہ دوستو پیسلے دو مقابلوں سے رومنج شہفٹ پوری ترسے فلوپ ثابت ہوئے ہیں ایسے میں دوستو کپتان ہاردیک پانڈیا نے راجستان کے خلاب رومنج شہفٹ کو رام دے کر جو فرارسر کو کھیننے کا موقع دی ہے وہ دوستو آپ کو دے جو فرارسر کافی شاندار گیندباج ہے جو سرواتی کے اوروں میں کسی بھی ٹیم کے بلے بازوں کے لئے کہاں تک ثابت ہو سکتے ہیں تو وہیں گیندباجی کے لئے جو فرارسر بلے بازے بھی کر سکتے ہیں ایسے میں دوستو راجستان کے خلاب جو فرارسر اپنی خوفنا گیندباجی سے جم کر کہر برشانے والے ہیں جبکہ دوستو نمبر نو پر جسپیت بومرہ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے وہ دوستو جسپیت بومرہ کتنے شاندار گیندباج ہے یہ کسی سے چھپا نہیں ہے اور ابھی تک بومرہ نے ممبئی کے اور سے کھیلتے ہوئے کافی کفائیتی گیندباجی کر کے دکھائی ہے اور ویڈیو دے ٹیم کے بلے بازوں کو ہاتھ کھونے تک ابھی موقع نہیں دیا ہے اور پنزاب کے خلابی بومرہ نے شاندار گیندباجی کا نظرہ پیس کرتے ہوئے تین ویکٹ چٹکائے تھے ایسے میں دوستو راجستان کے خلابی جسپیت بومرہ شاندار گیندباجی کرتے ہوئے نظر آئیں گے جبکہ دوستو نمبر دس پر گرارٹ کوئیٹ جی کے سطان پر لیکووڈ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے دوستو آپ کو دعا دے لیکووڈ انگلیٹ کے کافی خوپنا گیندباجی سے کسی بھی ٹیم کے بلے بازی کرم کو تیشنیس کرنے کا مادہ رکھتے ہیں ایسے میں دوستو راجستان کے خلاب لیکووڈ کھیلتے ہیں نظر آئیں گے جبکہ دوستو نمبر گیارہ پر پیوس سالہ کو کھننے کا موقع ملا ہے وہ دوستو آپ کو دعا دے پیوس سالہ کافی کمال کے فرقی گیندباجی کے دم پر راجستان کے بلے بازوں کو کافی زیادہ پریشان کرنے والے ہیں تو دوستو راجستان کے خلاف ان گیارہ بھوکے شیروں کے ساتھ مدان پترنے والے ہیں کپتان ہاردی پانڈیا لیکن دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا ممبکی ٹیم اس سال پلی اوف میں کوالیفائی کر پائے گی کومنٹ کر کے اپنی رائے ہمیں چرور دیشئے گا